السلام علیکم کوکاکولا پریزنٹس پانسرڈ بائی کوکاکولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسرڈ بائی کیڈ بری ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اور ڈیویلپرز پروجیکٹ آف حسین مارکٹنگ نیٹ ورک ڈی ایچ ای دبنگ ڈی کئی ایونٹس مانیجمنٹ نورت نواب کوسمو جیپین بروز جیپین بچرز گولڈ شامی کباب اور ان کے ساتھ اسکل بیلڈرز اور ڈیویلپرز پریزنٹس میٹو ورن نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن فور پی ایسل سیزن سیون آل اوٹ جیتے گا پاکستان نصیم راجپود ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے موسم بلکل چینج ایک کئی نہ کئی مسلسل ٹرانسمیشن میں تھوڑی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو کہیں ایسا کچھ ہو تو معذرت آپ سے ضرور چاہیں گے لیکن ایڈ دہ سیم ٹائم ہمارا تہوار اور جس خوبصورتی کے ساتھ ہم مناتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں وہ ہم منا رہے ہیں پی ایسل ہم سب کو ایک جگہ پہ جوڑ دیتا ہے اور جس طریقے کی رائیولری آپ گھروں میں دکھائی دی رہی ہوتی ہے محلوں میں دکھائی دی رہی ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہے کسی کی ٹیم اگر اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سویچ کرنے کے بعد جب وہ بھار رہی ہوتی ہے تو دوسری ٹیم کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے یعنی سب ان کی ٹیم ہے اینڈ آف دا ڈی جیتے گا پاکستان اور یہ ہر شخص ہر گھر میں ہر سڑک پر یہی بات کرتا وہ دکھائی دی رہا ہوتا ہے اس وقت مقابلہ جاری ہے جہاں اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کینگز کی ٹیمیں مدد مقابل ہیں کہتے ہیں ساتھویں آسمان پہ کراچی کینگز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر انہیں مسلسل ساتھویں شکست ہوئی تو آسمان پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ آنکھیں کھلنے کے لیے بہت ہے کہیں نہ کہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے اور ٹاپ کلاس مینجمنٹ ہے بڑے لوگ ہیں کرکٹ کو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے یہی ٹیم دو سال پہلے ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی دو سال پہلے اسی ٹیم نے دو ہزار بیس میں پی ایس ایل سیزن فائیو جیتا تھا پھر اقدم سے آہ نیچے کی جانب گراف جو گیا ہے اس کو کس طریقے سے ریکاور کرتی ہیں ان کی مینجمنٹ یہ سب دیکھیں گے کیونکہ کراچی کینگز ایک بڑا نام ہے اور آہ ایک بڑی فین سپورٹ ہے ہم خود کراچی سے پروڑیم کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کراچی میں جو بستے ہیں وہ کراچی کنگز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس دن کراچی کنگز کا میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوتا تھا جیم پیک کراؤڈ ہوتا تھا اسی طریقے سے جب لاہور کلندرز کھیل رہی ہوتی ہے قضافی سٹیڈیم لاہور میں تو وہاں پر جیم پیک کراؤڈ ہوتا ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑا ٹارگٹ کراچی کنگز کے سامنے ہیں ہر دفعہ ان کے سامنے ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک سو اکیانوے رنز آج نے پینتیس رنز سکور نہیں کیا یعنی سب نے آکے اپنا حصہ ڈالا اور ٹیم کے سکور کو ون نائنٹی ون تک لے کے گئے جو سب سے ہائیس سکور کیا تھا وہ شاداب خان نے چونتیس رن کیے تھے اور اس کے علاوہ پچیس بائیس اٹھائیس انتیس آہ یہ ایک لائن سے سب نے جو ہے وہ سکور کیا اور پتہ چلا کہ اٹھا ٹیم گیم اور آپ ون نائنٹی ون کرنے میں کامیاب ہوگا اس وقت تمام تر توجہ کا مرکز حدراباد سے تعلق رکھنے والے شرجیل خان ہیں شرجیل خان کریس پر موجود ہیں چوتہ رنز پر دو وکٹے آلڈی گوا دی ہیں آج بابا رازم جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن شرجیل خان کریس پر رکے ہوئے ہیں اور کراچی کے شاہیکین اور کراچی کینگز فرنچائز کی توجہ کا مہور ہیں کیونکہ ہر جانب ایک ہی تذکر ہے کہ کراچی کینگز اب تک کیا ایک میچ بھی نہیں جی تھی کیا چھے میچ ہار گئی ہے کراچی کینگز یہ ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے تو پھر یہ گیم میں ہوتا بھی ہے یہ کوئی ایک انہوکی چیز نہیں ہے کرکٹ میں ایسی آل لیگز میں پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلے بھی ہوا ہوگا یہ جو ایک کمپیٹیشن لیول ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی ضرور آ جاتی ہے جب ایک ٹیم سٹرگل کر رہی ہوتی ہے پرفارم نہیں کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو چھے تو ٹیمیں ان میں سے چار نے کالیفائی کرنا ہوتا ہے تو مقابلے کا انسر ختم نہیں ہونا چاہیے وہ چھے ٹیموں کا آخر تک جائے ان میں سے چار ٹیمیں پلی آف میں جائے تو پھر اس کا مزہ کچھ اور ہوگا اور ایسا ہم نے ماضی میں اپنے پی ایسل میں کئی مرتبہ دیکھا ہے تو پھر ایک اچھا مقابلہ جاری ہے اس میچ پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کے ارنجمنٹس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے اس لیے ڈسکس کریں گے کہ کوئی ایک ناخشگوار واقعہ نہیں ہوا آتی یہ خبر کے کووٹ کا شکار ہو گئے کھلاڑی اور ان کو جو ہے وہ کارنٹائن کر دیا گیا لیکن کوئی خبر ایسی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی وجہ سے لیگ کو کوئی خطر ہے یا اس کی وجہ سے کوئی ٹیم میدان میں نہیں پہنچے گی تو ویلڈن رمیز راجہ صاحب آپ نے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کا جس انداز سے متعرک کیا ہے اس کی پرفارمنس بھی ہم ضرور یہاں پر دیکھ رہے ہیں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ پر اور آسٹریلیان سیریز کو بھی کہیں ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کریں گے کیونکہ اب وہ ٹیم آنے والی ہے ہماری تیاریوں کا لیول کیا ہے ہمارے کپتان سے پرفارمن نہیں ہوا ان کی ٹیم جیتی نہیں ہے وہ کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ جائیں گے آسٹریلیہ کے خلاف تگری سیریز میں یہ تمام ایشوز ہمارے شو کا حصہ ہوں گے ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمو انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت کے زبردست میڈل آرڈر بیٹسمن کرکٹ انیلسٹ کمنٹیٹر سعید عزاد صاحب بہت بہت شکریہ سعید عزاد صاحب اس جانب ہمارے شو کے سپانسر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت زبردست قسم کا کام کر رہی ہے ان کی کمپنی اسکلز بیلڈرز انڈ ڈیولپرز ان کے سی ای او چودری اصد کہتران صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر شو کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ ڈیریکٹر ہیں سینئر ڈیریکٹر ہیں پارٹنر ہیں کمپنی میں مستر حنیف پرچا صاحب بہت بہت شکریہ حنیف پرچا صاحب تینک یو ایمیٹر اور یہ دونوں صاحبان بھار سے پڑھ کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بھار سے پڑھے ہوئے تینوں پارٹنر لندن سے پڑھ کے ہیں اس لیے انہوں نے اپنی کمپنی کا نام بھی اسکلز رکھا کہ ہم لوگ کیونکہ کالیفائیڈ رو گئے تو پھر یہ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بقائی میڈیکل کالیج کے ڈیریکٹر سپورٹس ہے سپورٹ سے زبردست قسم کا لگاؤ گلوکاری یہ کرتے ہیں اداکاری کے طور پر آپ ان کو جانتے ہیں ہر فنوال آئیے ہیں اور جتنے اداکاروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو میدان میں لانے والے بھی نواب عالم صاحب تینکیو بری سعید عزاز صاحب کراچی کنگز کی پرائیڈ کے لیے یہ میچ اور ایسا لگ رہا ہے ایک اور نقصان یہاں پر ہوا ہے سابزادہ فرحان جو بہت زیادہ اسکور کر رہے تھے پچھلی ڈومیسٹک سیزن میں انہوں نے بہت پرفارم کیا تھا اور وہ آؤٹ ہو گئے اس طرح تیسرا نقصان چھے اتر رنس پر اٹھانا پڑا ہے دو تھاؤزن ٹوئنٹی کی چیمپین کراچی کنگز کو جو چھے میچ ہار چکی ہے آج ساتھوہ میچ وہ لوگ کھیل رہے ہیں یہاں پہ سعید بھئی بسم اللہ رفاقی پرائیڈ کتنا امپورٹنٹ ہے گراچی کنگز کا نسیم آپ ماشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا اور میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کپتان پہ اور منیجمنٹ پہ جی وہ اس ویے سے دیتا ہوں کہ میں پلاننگ جو اتنا اچھی میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ وسیم اکرم سے اچھا منٹور کوئی نہیں ہے اس لیے کہتا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ بہت زہین انسان ہیں مگر اس دفعہ اس دفعہ وسیم اکرم کی ٹیم نے یا اپنے کی ٹیم نے پرفارم میرے خیال میں میرے خیال میں ایسا کیا ہے کہ مجھے مجھے سمجھ میں آنی رہی ہے آپ کو آنس بتاؤں مجھے جب دو میں چھا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ٹیم یہ کم بیک کر جائے گی مگر آج آپ کو بڑا مزہ آئے گا آج میں نے پورا میچ اس کا دیکھ کیا رہا ہوں اسلام آباد کا کیا کپتانی کی ہے اور کیا ٹیم کومنیشن بناوا ہے اور کیا ٹیم کھیلی ہے یہ ہوتے ہیں منیجمنٹ اور کپتان آج آپ دیکھیں کتنا فارم میں ہے اپنا وہ کپتان شادہ آپ مگر آج اس نے اپنا کس سٹیٹیجی سے پتہ نہیں ہے مگر وہ کامیاب ہوگئی اس نے بیٹنگ آرڈر چینج کیا اپنا اس نے آج بیٹنگ آرڈر چینج کیا اور اس کو آپ کی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد بیٹنگ آرڈر کو چینج کرے نہیں یہ چینج کیا دیکھیں یہ تو ایک قسم باگ گیملنگ ہوتی ہے کہ کپتان یا منیجمنٹ کی پولیسی کچھ کرنا چاہے ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا ہو گیا اچھا ان کا ہو گیا ان کے دیر سو بھی نہیں ہوئے تھے میں دیکھ رہا تھا میں نے سوچا آج یہ ایک سو سارٹ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے جب ٹیم جھوڑی بھی ہو اور کپتان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہو اور کپتان پلیئر کی طرح ڈیل کر رہا ہو لڑکوں سے اور منیجمنٹ ایسی آزر محمود کو دیکھ کے میں اتنا خوشی ہوا ایسا لگ رہا ہے انڈر نائنٹین بچہ ان کا کوچ ہے وہ جس طرح سے جس طرح سے وہ مکس ہوا ہے ٹیم کے اندر اور وہی اسی طرح سے نیچے کے ہاتھ لڑکے اگر میں وسی مکرم کتنا بڑا نام بہت بڑا نام اور ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں دیکھیں دو مرتبہ چیمپین بنایا اسلام آباد یونائٹیڈ کو کولکاتا نائٹ رائیڈر کے ساتھ تھے بالنگ کنسلٹنٹ وہ چیمپین بنے آپ اگر دیکھیں نائنٹین نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں جو ان کا ایک آور تھا اس نے میچ کو بلٹ کے رکھ دیا نسیم آپ وسیم اکرم کی تو میں کرکٹنگ کی بات ہی نہیں کر سکتا میں ہزی کوچنگ ایک پیریئنس کی بات کر رہا مانگر آپ کو میں ایک چیز بتاؤں دیکھیں میں بھارت میچ دیکھ رہا ہوں میں میچ دیکھ رہا ہوں اور یہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سات میچوں میں پلاننگ چینج نہ ہوئی ہو بابا رازم کہیں تو اپنا بیٹنگ آرڈر چینج کر لیں میں اسی طرح پچھلے میچوں میں بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک میچ پلاننگ چینج دیکھیں آپ کی ٹیم اوپن نہیں بابا رازم خود اپنا نمبر نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہوں دیکھیں یہ اتنی پاپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بابا تین نمبر پہ آجے کپتان تو کپتان ہے اب تو چلیں اس وقت میں تین نمبر بھی پھر بھی کہہ رہا تھا مگر آپ اس کی بات ہے کہ فخر زمان اس وقت فخر اور شرجید دونوں فارم میں نہیں تھے اور اب تو تین آپ کو تین چار اوپنر مل گئے اب تو شان بھی مل گیا آپ کو فخر بھی مل گیا شرجیل بھی کنٹینیو اب آپ کے بعد چوائز ہے مگر اس وقت بھی مگر وہ قسمت ہماری اتنی اچھی تھی کہ دبائی میں ہمارے میکسیمم رنی ایک سو ستر ہو رہے تھے ایک سو ستر کے ایوریس کے حساب سے بابا رازم آئیڈیال ہے بال ٹو بال کھیلے گا دوسری طرف سے رزوان مار رہا تھا مگر اب جہاں دو سو رن کرنے آج بابا رازم کھیل رہا ہوتا ابھی شرجیل کھیل رہا ہے ابھی شرجیل کھیل رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج بابا رازم کھیل رہا ہوتا پھر ایک سو ستر کر کے یہ ہار جاتے ہیں اس کی سٹرینٹ ہے یہ 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 اس کی سٹرینٹ ہے یہ بابا رازم اس ایونٹ کی پہلے بھی ان پر کرنسزم ہو رہا تھا جب وہ آٹی ٹوئنٹی کھیل رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنا سٹرائک ریٹ تیس کرنا چاہیے لیکن اب اتنے میچز آرنے کے بعد بابر ٹے آئی بروز زیادہ کھڑی ہو گئی ہیں سر بابا رازم اس ملک کا لیڈر ہے بلکل لیڈر ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو شفلنگ کریں اپنے بیٹنگ آرڈرز کو چینج کریں تو آج ایز پنشٹر کسی کو بھیجتے ہیں خود نہیں آتے جیسے کہ ابھی سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر وہ آکے بیٹنگ کر رہے ہوتے تو بہتر ہوتا ٹیم کے لیے بات وہی میں کہوں گا کہ مجھے کہیں سے بھی کراچی کنگ کا وہ لگی نہیں رہا اس طرح سے ان کی لڑکوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ جیسے وہ یہ فرمیٹ بس پورا کرنے آئے کہ کسی طرح ہم یہ کھیلیں مجھے نہیں لگ رہا اس طرح سے جس طرح کھیل رہے ہیں کہ یہ میچ بھی جیت پائیں گے وہ اللہ کرے کہ وہ آج کا میچ جیتے ہیں باڈی لینگویج بھی نہیں لگی یہ بھی ایک کوئیٹ جیتے ہیں باڈی لینگویج بھی نہیں لگی نہیں لگی ٹیم جس سنکرنائز ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ایک ویننگ کامبینیشن آنا پڑتا ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا سارے نیچز میں ایسا لڑ رہے ہیں سب انڈیویجی لیول پر پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایس ای ٹیم پلے ہی نہیں کر رہے ہیں بلکل یہ ایس ایس ای ٹیم پلے ہی نہیں کر رہے ہیں شرجیل آؤٹ ہو گئے شرجیل کے آؤٹ ہونے کے بعد اب کراچی کنگز کیا ساتوہ میچ مسلسل ہار جائے گی یہ ایک سوال دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ ابھی جواب یہی ملے گا آخری بال تک کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کرکٹ کا کھیل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے سر کرکٹ کا کھیل اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم نے پچھلے چھے ماچوں میں ایسا کراچی کنگز کے دیکھا نہیں یہ بھی ایک سچ چاہی ہے جی آپ بات کہہ رہے تھے ہنی بھئی سر کمبینیشن نہیں نظر رہا ہے نا بیننگ کمبینیشن ہوتا ہے جناب بالرز جو ہیں اپنے حوالے سے پرفارم کر رہے ہیں نا بیٹسمن کر پا رہے ہیں وہ ہر بندہ یہ سمجھ رہے ہیں میں جانا ہوں انڈیویجیل لیول پہ گیم کھیلنا ہے اچھا کیپٹن کی رسپونسپلیڈی ہوتی ہے کہ وہ سارے پلیئرز کو جمع کرتا ہے ان کا ایک مینڈ سیٹ کرتا ہے کہ we have to fight as a team we have to play as a team وہ بھی بہت بیڈلی لیکر ہے everybody in کراچی جو کراچی کنز کو favor کرتے ہیں they are thinking what is going wrong management کا نہیں بن رہا کیپٹن کا نہیں بن رہا کہاں پہ لیکنیس ہے وہ identify نہیں ہو پاری problem we have the players دیکھیں انڈیویجیل بل پہ we have players ہمارے پر بابر آزم بھی ہے شجیل بھی ہے باقی پلیئرز بھی ہیں ان کی انڈیویجیل پرفارمز بھی ہیں لیکن جب آپ game کھیلتے ہیں تو ایک آپ کو ایک team plan مرنا پڑتا ہے کہ we are playing against this team اور اس team کی کیا strengths ہیں کیا weaknesses ہیں ہم نے کہاں counter کرنا ہے کسنا play کرنا ہے وہ چیز نظر نہیں آری میں نے ہماری team کے در اور افسوس کی بات نصیم یہ ہے کہ نظر بھی نہیں آری مجھے تو یقین کریں میں بڑا دونوں ابھی current وسیم اکرم آپ cricket میں current ہے اور وہ جتنا commentary میں ہے اور جتنا اپنا میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دماغ ہے بابا رازم اب کیوں نہیں ایسا ہوا کیوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہوا حسد بھائی ذرا بتائیں سر ہے جیسے انی بھائی نے مولا اس وقت بہت بڑا سوال ہے سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے ایکراسی کے نہیں یہ دیکھیں میں آپ کے چیز بتاؤں یہ اگر اس کی وسیم اکرم کی جگہ یا بابا رازم کی جگہ کوئی دوسرا کپتان ہوتا حسد رلی کہہ سکتے تھے مگر یہ مانسٹر مائنڈ ان کے اوپر بات کرنا ہوا ہے سر وہ بات وہی آ رہی ہے اگر کپٹن کپٹن ہی پرفارم نہیں کر رہا ہے دیکھیں آپ جیسے لیڈر آگے نہیں آئے گا پرفارم نہیں کرے گا نیچے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے ہماری ایز ایٹ ٹیم ہماری کراچی کی ٹیم نہیں کھیل رہی ہے پہلے ٹیم بنے لیڈر جو ہے نا وہ اپ فرنٹ آگے کھیلے تب جا کے نیچے پرفارمانس آتی ہے ہمیں چاہے ہم تو یہی دیکھتے چلے ہیں کہ پہلے جو کپٹن ہے وہ کپٹن بنتا ہے اپنے آپ کو کبھی ہٹاتا ہے کبھی اوپر لیاتا ہے کبھی بولنگ خود کر لیتا ہے کوور کرا دیا چاہے وہ نہیں آتی پھر بھی وہ انیشیٹیو لیتا ہے کہ میں کچھ کر لوں تب جا کے تو ٹیم بنتی ہے سرفراز احمد کی ایک ایک ایگزیمپل سب کے سامنے گیارہ کنزیکٹف سیریز جیتی تھی پاکستان کو چیمپین بنایا تھا چیمپینز ٹروفی کا اور ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان بائیس ریٹنگ پوائنٹ سے اوپر تھا اس کے باوجود کہ ایک بڑا ہلکا یہ بات کر رہا تھا سرفراز کی پرفارمانس نہیں ہے سرفراز کی پرفارمانس نہیں ہے آپ اٹس ایٹ ٹیم گیم آپ کو پاکستان کی جیت چاہیے یا کسی انڈیویجول کی پرفارمانس چاہیے بابا رازم کے ریکارڈ تو بہت سارے بن رہے ہیں ٹیم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہی ہم بات کریں سرفراز ٹیم جتا رہے تھے وہ اپنا نمبر آپ نے جو بھی بات کی کہ اپنا نمبر پیشے لے جاؤ وہ اپنا نمبر پیشے لے کے چلے گئے تھے کہ انہیں پتا تھا یہ میری جگہ نہیں بن رہی ہے آپ چینج کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک چھے میچ ہارنے کے بعد بھی کہا کہ کسی نے بھی رن زیادہ نہیں کیے اسلامباد کے ٹیم نے لیکن ان کے پاس ایک پلاننگ تھی ایک ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا کہ جو بھی جائے گا ہم نے ٹارگٹ یہاں تک لے کے جانا ہے تو سب نے انڈیویجول اپنے پرفارمانس دیے اور وہ رنزوں پہ گئے ہیں وکٹ آؤٹ ہوتے رہے لیکن انہوں نے وہ ٹارگٹ اچھیپ کیا جو ان کو چاہیے سر ٹیم جیل ہوئی ہوئی ہے تو پھر یہاں ایج بی ایل پی ایس ایل سیزن سیون کی میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن آل آؤٹ جیتے گا پاکستان میں ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں تو اپنی اس ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں بابر آزم بہت امپورٹنٹ ہے وہ لیڈر ہیں ہمارے اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسرڈ بائی کیڈبری ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز اپروڈیکٹ آف حسین مارکٹنگ نیٹورک ڈی ایش اے دبنگ ڈی کئی ایونٹس مانیجمنٹ نورت نواب کوسمو جیپین بروز جیپین بچرز گولڈ شامی کباب برگر پیٹیز اور ان کے ساتھ ساتھ اسکلز بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز تمام سپانسرز کا بہت بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جیتے گا پاکستان اور انشاءاللہ جیتے گا پاکستان پرفارمنس کسی کی خراب بھی ہوتی ہے کسی کی بہتر بھی ہوتی ہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے اگر آپ اوپننگ ڈیپارٹمنٹ ہی دیکھ لیں ہمارا تو جس طرح کی پرفارمنس ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے فخر زمان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے شان مسود جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں رزوان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں تو ٹی ٹوئن ٹی میں ہمارے پاس کمی کوئی نہیں ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اوشلیہ کے خلاف لیڈ کرنا ہے ابھی بریک میں حنیف پراجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بابا رازم نے اوشلیہ کے اگینس لیڈ کرنا ہے یہاں پہ کوئی شرلنگا کی بی ٹیم نہیں آ رہی ہے پاکستان کھلنے کے لیے ان کی پوری اے ٹیم آ رہی ہے یہاں پہ کوئی ویسٹ انڈیس کی بی ٹیم نہیں آ رہی ہے یہ مقابلہ آساب کی جنگ ہوگا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کی سلیجنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ آسٹریلین تو ہر ہتکنڈے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بابا رازم منٹلی اتنے فٹ دکھائی دیں گے یہ بھی ایک سوال ہے جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے پی ایس ایل ویزے بڑی دلچسپ مرحل ہے میں اس پہ چلے آگے بات کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا کراچی کنگز میچ کھیل رہی ہے اور ساتھوہ میچ اس وقت خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں ان کے لیے تو تھوڑی سی بات کریں اور کیج بھی چھوڑا اور چار بھی چھوڑا یعنی کہ چوکہ ہو گیا پھر اس کے بعد تو پھر یہ ایک یہاں پر ہوا لیکن چوکہ کھانے کے بعد بھی بولر اپنے فلڈر کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کیج ڈروپ کیا تھا ٹیم برک نظر آ رہا ہے ٹیم کھلاڑی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہی ٹیم پہ ٹاپ پر بھی دکھائی دے رہی ہیں چاروں ٹیمیں ملتان سلطان لاہور کلندر اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹا گلائڈیٹرز اس وقت مقابلے میں اور پشاور ظلمی یعنی چھے میں سے پانچ ٹیمیں مقابلے میں دو تقریباً کالیفائے کر چکی ہیں دونوں جگہ بنا چکی ہیں تقریباً ملتان سلطان نے سات میں سے چھے میچ جیتے ہیں سات میں سے پانچ میچ کلندر نے جیتے ہیں لیکن باقی تین ٹیموں نے تین تین جیتے ہیں اور کسی ٹیم نے چھے میچ کھیلیں کسی نے سات میچ کھیلیں تو پھر بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت ان میں سے تین میں سے دو ٹیموں نے آگے جانے آپ نے یہ بات کہی تھی تو آپ سے ہی میں سٹارٹ لوں گا پر آچھا بھائی یہ کتنا آسریلیان ٹیم آ رہی ہے اور پھر ان کی نمبر ون ٹیم آ رہی ہے ان کا میڈیا بھی لڑا ہوتا ہے وہ گراؤن میں علیدہ ان کا ہے اگریشن ان کا انداز ایسے میں ہی کچھ فرق پڑ سکتا ہے ٹیم کی پرفارمنس پہ سب بہتکل پڑ سکتا ہے دیکھیں بابر آزم کو ہم دو چیزوں میں ایویلیویڈ کر رہے ہیں انڈیویجولی ایس ای بیٹسمنٹ اور دوسری جو ایسے میں سے کے کپٹن اب جب آپ آسجریلی کے اگریں تو آپ کو دونوں لیول پہ پرفارمنسٹ ہوایر ہے اس کے کپٹن بھی اور اس کی بیٹسمنٹ بھی اگر اس کی بیٹسمنٹ بھی کچھ مشکے میں آپ نہیں پرپارپ کرتے ہیں وہ بیٹسمنٹ کو ہاتھ کر لیتے ہیں میں دوسری جیسے کا کرنے کے کپٹن ہوا آپ کے اندازے کو اپنے پر ایک لہتا ہے کوئی بھی ٹیم آسجریلی کے اگران اسی بات دور سے رکھتی ہے جب اس کا کیپٹن جو ہے وہ مینٹلی سٹرونگ ہو اور وہ چیلنج لے سکے اب یہاں پہ ہم یہ جو اتنا کنسرن ہے سارا کراچی کنس آر رہا ہے کراچی کنس کے ساتھ ہمارا مین پراؤڈ پاکستان کا پراؤڈ ہے بابر آزم سر لیڈ کر رہے ہیں اور ابھی ایوارڈ ملے ہیں ان کو تو اس کے ہوتے پہ اب ہم یہ ویلویٹ کریں کہ how is he going to cope کہ یہ آسٹریلیا کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو ایوارڈ نے اور کونفیڈن تو نہیں کر دیا می بھی سکتنا ہونا نہیں چاہیے ابھی تک ہم سب پریشان گئی ہیں کہ what has happened to him actually بابر آزم will be a different personality international games میں کیونکہ اس کے اندر ایک international game ہو رہا ہوتا ہے تو پورا پاکستان زیاری بات ہے involved ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتے پیسے بگ platform لیکن پھر بھی international level سے تھوڑا سا you know that تو بابر آزم will play انشاءاللہ اور جو میرے میرے حساب سے جو ہمارا winning combination تھا جیسے بابر آزم اور ہمارے keeper رزوان جاتے تھے ان کو جانا چاہیے they should go ahead آپ سمجھتے ہیں اسد بھائی یہ نہ کرنی چاہیے کیونکہ میرے خواہد ہے جو ہمارا already winning combination چلتا رہا ہے جس میں ہمیں performance دیکھی بھی ہے اس کو رہنا چاہیے اور بابر آزم will be a good captain انشاءاللہ اور mentally بھی strong ہے یہ چھوٹے لیول پہ i don't know what's wrong کچھ نہ کچھ ہے کچھڑی جو you know پکی ہوئی ہے everybody knows آپس میں ٹیم میں رفٹ بھی ہو سکتا ہے رفٹ بھی ہو سکتا ہے there's anything you know لیکن international میں آپ دیکھیں گے there will be a different team انشاءاللہ different matches انشاءاللہ جو دو مختلف point آپ کے سامنے آئے کہ بابر آزم وہاں مختلف ہوں گے ان کو اپنر ہونا چاہیے اب حنیف بھائی کا کہنا یہ ہے کہ بابر آزم کس frame of mind کے ساتھ جائیں گے against Australia جو ایک طگڑا اپوننٹ ہے تو اس پہ میں ذرا آپ کی رائے چاہوں گا دیکھیں نسیم بھائی میں حنیف بھائی کے بھی بھائی کی بھی کمنٹس مجھے بہت پسند ہے یہ actually genuine جنہوں نے انہوں نے ریڈ کیا مگر میں as a cricketer بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی چوائز نہیں دیکھیں بابر آزم world class player ہے اس میں کوئی میں تو اور پاکستان کا جو test standard ہے وہ بالکل different ہے مگر اب یہ چاہیے بابر آزم کو اس میں بھی اس کو practical کرنا چاہیے تھا کہ نیچے تھوڑا کیلس نہیں وہاں وہاں نیچے ہی جائے گا test cricket میں اوپن نہیں جائے گا مگر ٹی ٹوینٹی میں اب ان کا جو میں سمجھنا ہوں کہ اس نے اتنا امپروف کیا ہے فخر زمان نے اتنا امپروف کیا ہے وہ اگر اس کے ساتھ آپ اس کو اس وقت اوپن نکلائیں گے بابر آزم تو نیچے بھی کھیل لے گا تین نمبر پہ کھیل لے گا اگر آپ اس کو ابھی اوپن نکلائیں گے تو پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے کتنا بڑا پلئیر اس نے پرفارم کر رہا ہے جس نے پرفارم کر رہا ہے دیکھیں جب آپ نسیم پاکستان کا نام جا آ جائے نا تو پھر وہاں آپ نے نہیں اپنی پرفارمس دیکھنی ہوتی اگر آپ سرفراز کی کہتے ہیں نا پرفارمس خراب ہوئی ہے میں کہتا ہوں سرفراز کی پرفارمس خراب نہیں ہوئی سرفراز نے پاکستان کے لیے جو قربانی دیئے اس کی وجہ سے اس کی پرفارمس خراب ہوئی ہے مگر وہ جتوا گیا پوری گیارہ سریز جتوا گیا پاکستان کو یہ چیز ہے یہ تو ابھی تو پی ایس ایلے دیکھیں پی ایس ایل کی خوبصورتی یہ نسیم کتنی اسیم ہے ساتھ ٹیم ہے نا چھے ٹیم ہے چھے ٹیموں میں میرا روز میچ ہوتا ہے روز دو پلئیر فیوریڈ ہوتے ہیں مجھے مزہ وہی آ جاتا ہے مزہ وہی آ جاتا ہے مگر جہاں میں پلئیر کو کمپیر کرتا ہوں کہ یار وسیمہ کرنگ کی ٹیم ہاری ہے میں جانتا ہوں اس کو یار مہین خان کی ٹیم ہاری ہے میں اس کو جانتا ہوں کیسے ہار رہی ہے اس لیے کہ میں بھی دیکھیں میں ان سے زیادہ نہیں کھیلا مگر زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پلئیر کوئی بھی ہو ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ایج کا ہی ہوتا ہے اب زہیر بھائی کو اب یہاں لاکے بٹھا دیں یا جعوید بھائی کو لاکے بٹھا دیں وہ کہیں کہیں دنیا کی بڑی باتیں کریں گے تو میں ان لوگوں سے تو بڑھائی ہوں تو بھائی کرکٹ تو مجھے اتنی سمجھ میں آتی ہے وسیم اکرم کی ٹیم ہار رہی ہے میں نے نسیم سے پوچھ لیں میں نے کہا نسیم اگر یہ ٹیم ہار رہی ہے نا تو سمتنگ رونگ ہے بہائنڈ چلے یہ رونگ کیا رونگ ہے ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہے رونگ کیا ہے جب آپ بابا رازم کو پاکستان کی قبطانی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پاکستان کا کومبنیشن ایک الگ ویننگ کومبنیشن ہے اور اتنا پریشر نہیں ہوگا بابا رازم پہ اور مجھے امید ہے کہ بابا رازم اس وقت بیٹنگ بھی بہت اچھے کریں گے اور قبطانی بھی بہت اچھے کریں گے پاکستانی فلائگ ہے ایک فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے ہم سب بابا رازم کی یہ پرفارمیس بھول جائیں گے انشاءاللہ بابا رازم بہت ضرورت ہے مریض یہی میں کہہ رہا تھا جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو ٹوٹل ڈیفرنڈ اپروچ ہوتی ہے ایک پلیئر کا مطبق ڈیفرنڈ اپروچ آ جاتی ہے ٹوٹل دیکھیں ایک پرائیڈ یہ بھی ہے پاکستان سپر لیگ ہمارا پچھلے دس سال میں سب سے بڑا برینڈ ہے یہاں پر جتنے پلیئرز لیڈ کر رہے ہیں سب آپس کے اندر ایک چیلنج بھی لیے ہوئے ہوتے کیونکہ انہوں نے ایک ٹیم کو پھر مل کے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہ لائٹ نہیں لیتے ہیں یہ بھی ان کی ایک کئی نہ کئی جو ڈومیسٹک کی آڑی ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے نسیم آپ کیونکہ وہ تو روز میں میں سعید بھائی کی اس بات کو آگے کروں گا کہ اس وقت واقع فخر نے جو فخر کیا ہے اور اس نے کہہ کہ اوپنر آنا چاہیے جی بلکل اس نے کہہ کہ یہ رن کیا ہے اس نے میش سے پہلے ٹورمنٹ سے پہلے کہتا کہ میں بیس پرفارمر ہوں گا سب سے زیادہ رن کروں گا اور اب تک سب سے زیادہ رن کیے میں ساجد بھائی نے بھی جوائن کر لیا ہے پاکستان کا بڑا نام فارور فرس کلاس کرکیٹر کھلاریوں کے کھلاری کوچز کے کوچ دا وان ٹو تری ساجد خان ساجد بھائی السلام علیکم وعلیکم سلام گریٹ قصیم بھائی آپ کو نواب بھائی کو گریٹ سائی ازاد کو اور میرے موزید پینر کو بہت بہت سلام وعلیکم سلام جی اصد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ حنیف بھائی بیٹھے ہوئے جی ساجد بھائی بات جو چل رہی ہے وہ آپ سن رہے ہیں اصد بھائی اور حنیف بھائی کو بہت بہت سلام جناب علی میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا بات یہ ہو رہی ہے کہ بابا رازم ایز ای لیڈر اگر آج ساتھوہ مائچ ہار جاتے یہ کوئی ستے پہ ستہ فلم تھوڑی چل رہی ہے یہ پاکستان سپر لیگ ہو رہے ساجد بھائی تو میرا آپ سے سوال یہ نظیم بھائی یقینی طور پر آپ میرا سوال تو سن لیں ساجد بھائی میرا سوال یہ ہے بابا رازم اپ گریٹ بیکسمن ہے ہمارے وسیم اگرم گریٹ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد ہے بابا رازم کس فریم آف مائنڈ کے تگڑی آسٹریلین ٹیم کے خلاف آپ کا سوال میں لوجک ہے اور جس طرح بابا رازم بابا رازم کی بات کر رہے ہیں وسیم اگرم کی بات کر رہے ہیں تو نعمل بدل ہوئی نہیں سکتا پاکستان کرگریٹی کا خفتان ڈنکے کی چوٹ پر وسیم اگرم نے بنایا یقینی طور پر بابا رازم تینوں پارمڈ کے کیپٹن ہے اور پاکستان سپر لکھ میں پاکستان سپر لکھ کی جو کراچی ٹیم کی قیادت ہے وسیم اگرم نے بنایا ڈنکے کی چوٹ میں بنایا اور باور آزم نے جو کارگردی دکھائی ہے شہر کراچی کی ٹیم پورے دنیا میں کراچی کی کارگردی ایک سوالی نشان بن کے سامنے آئے اماز وسیم پانچ ایڈیشن تک کفتانی کرتے ہوئے آمر چھوڑ کے چلے گئے کراچی کی منیجمنٹ کراچی کی کھلاری اور کراچی کے عوام اتنا مایوس انہیں میں بتا نہیں سکتا پرنف لیڈنگ اگر ہم ذکر کرتے ہیں سفراز احمد جو پاکستان کے تین سال کفتان بنے ٹیسٹ اوڈی آئے اور ٹونٹی ٹونٹی میں وارڈ رینکنگ میں لے کے آج ہم سفراز احمد کو کیوں یاد کر رہے ہیں سفراز احمد پاکستان دنیا ہے کرکٹ کے پاکستان میں چند بہترین کفتانوں میں بن کے سامنا ہے میں تاریخ بنا دیتا پاکستان کی کامیت ترین کفتانوں کے مگر وہ ایک لوبی جو ہوتی ہے نا دراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیپ سب پر آخر کر گئے پرابیٹ لیگ یقینی توپر اس لیے کر رہے ہیں کراچی سے ہمارا دل ہے کراچی ہماری ماں ہے اور کراچی یہ کراچی کے کتنے لڑکیں یہاں پر مجھے بتائیے سپرینٹس آئیز میں اور سب سے مہنگی ٹیل سب سے مہنگا کوچ وائیڈ بال کا کوچ فورنر کوچ لے کے پاور ہیٹر سکھاتے مگر اس کے نظر آپ دیکھیں اس کلام آباد کی آپ صحیح رجمن کو دیکھیں کیا سے شدہ آپ کو ٹرین کیا ہے ساجد بھائی یہ یہ ٹاپک ساجد بھائی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے لیکن آپ کی ہر گفتگو کے زیادہ میٹرو ور نیوز کی ہیڈ لائن ہے تو پھر ہیڈ لائن کا بریک آگیا ہے فوری طور پر ہیڈ لائن کے فوراں بعد ایک گھنٹہ ہم سب پھر ہوں گے ایج بیل پی ایس ایل سیزن سیون کی سپیشل ٹرانسمیشن آل اوٹ جیتے گا پاکستان